ویورز اگر آپ کو بھی میری طرح شکرکندی پسند ہے لیکن شکرکندی کو جب بھی ہم اوبال کے چھیلتے ہیں تو وہ ہم سے صحیح طرح کٹی نہیں ہے اور سارا مزہ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو بس پھر آپ جلدی سے میری یہ ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ میں نے بھی جنسیانہ اب یہ طریقہ بنانا شروع کیا ہے اور میری زبردہ شکرکندی جنسیانہ میں کھاتی ہوں تو چلیں جی سب سے پہلے ہے شکرکندی کی سیلیکشن شکرکندی ہمیشہ آپ نے لال والی لینی ہے سفید شکرکندی نہیں لینی ٹھیک ہے یہ لال والی شکرکندی ہے اور آپ نے دیکھ کے اچھی موٹی شکرکندی لینی ہے اس کو اچھی طرح دھو کے چھیل کے تو کاٹ لینا ہے جو شکل آپ کو چاہیے اس کی لمبے کاٹنے ہے چپس کی طرح آپ نے چکور کاٹنے ہے جو شکل آپ نے دینی ہے آپ اس شکرکندی کے پیس کاٹ لیں آپ جی اس کو دھو کے اچھی طرح دوبارہ اس کو پلیٹ میں رکھیں اور مایکروویو میں رکھ دیں اوپر سے اس کو کور کر دیں کور ضرور کرنا ہے اس کے بعد جی چار منٹ کے لیے آپ مایکروویو چلا دیں چار منٹ کے بعد جب مایکروویو بند بھی ہو جائے تو آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے مزید دو تین منٹ اس کو ایسے ایچ رہنے دینا ہے دو تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے ابھی بھی دھوئے دیکھے نکل گیا ہے سٹیم اس کے اندر ہے تو یہ لیں جی زبردہ شکرکندی ہماری جونسی ہے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت سوفٹ اور بلکل جونسی ہے کوئی بال اس میں نہیں ہے اور کوئی مشکل گندہ نہیں لگ رہا جو شیپ کاٹی تھی اگزیکٹ وہی شیپ ہے تو چلیں جی اب ہم فٹا فٹ تازہ تازہ سا اپنے پودے سے کننو جونسا تھا وہ مالٹا اتارتے ہیں اور ہم اس کو ہم یوز کریں گے اگر آپ پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب لیمو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم لیں گے چاٹ مسالہ اور نمک اس پہ ہم ڈالیں گے جی اپنے مالٹے کا جوس اور اس پہ نمک اور نمک ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے تو زبردہ مزہ دار سی شکرکندی جونسی ہے وہ ہمیں مل جائے گی تو جی آپ کو بھی اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور شکرکندی کا مزہ لیجئے گا